اہم موقع ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس قانون کے حوالے سے جو کہ ابھی تک برپوزٹ ہے اور ابھی تک اس کو صرف اس کا مصردہ پیش کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں بکالہ قانون جو کہ میڈیا کی آزادی کو اور میڈیا کے جو تمام اس وقت جو ہمارا آزادی رائے ہیں اس کو سلک کرنے کی کوشش ہوں یہاں پہ سارے سینئر صاحبی موجود ہیں پیٹ یو جیز ہیں آرائی یو جیز ہیں جتنی یو جیز ہماری صاحبیوں کی منتخب یو جیز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ہم ان کی بات نہیں کریں یہ چنتخب ہے اور چنتخب کا ہی دور ہے لیکن ہم منتخب کی بات کریں جو یہاں پہ اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں اور سب سے اہم بات پاکستان فیبس پارجی نے ہمیشہ صاحبیوں کے لیے بات کی ہے صاحبیوں کی آواز کے لیے وہ شہید محترمہ بن نظیر دو تو جب ہم پابند تھے پابند سلاسل تھے جب ہمارے بولنے پہ پابندی تھی محترمہ یہیں آئیں تھی اور ہم سب کے ساتھ انہوں نے اس وقت بھی اچھتی کی تھی اسلام آباد کے اندر تو میرے ساتھ اس وقت چیرمن پاکستان فیبس پارجی جناب بلاول بھٹو حضرداری صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے اس سیلیکٹیو کیونکہ انہوں نے سیلیکٹیو کا تھا سب سے پہلے تو اس نظام کے بارے میں ان کی اب کیا رائے ہے کیونکہ یہ مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اسلام علیکم بلاول صاحب اسلام علیکم بلاول صاحب بلاول صاحب میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں حامد بیر صاحب بھی باقی ہمارے جتنے سینئر صاحب بھی ہیں ان کی موجودگی میں یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کالا قانون جس کے لیے ہم سب احتجاج کر رہے ہیں یہ اس منزل کی طرف ایک سفر ہے جو حکومت نے شروع کیا ہے سنگل پارٹی سسٹم یا مزید آمریت کی طرف یہ اس کی طرف ایک قدم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا قانون ضرور ہے لیکن یہ ان کا پہلا کوشش نہیں رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ قواہ ہے کہ ہر وقت کا ظالم ہر وقت کا آمر نے ہی کوشش کی کہ پاکستان کی صحافی کا آواز بند کرنے کا پاکستان کا میڈیا کا کمزور کرنے کا لیکن وہی میڈیا بعد میں جا کے ان آمروں کے ان ظالموں کے اکیلیس ہیر ثابت ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا کس طریقے سے مشرف نے میڈیا کے ساتھ ظلم کیا اور پھر کس طریقے سے اسی میڈیا پہ اس کے خلاف اس کے آمریت کے خلاف مہم جلایا گیا جتنا ظلم زیاء الحق کرتا تھا اتنا بہادری کے ساتھ پاکستان کا صحافی سچ کے ساتھ کھرا رہتا تھا اور یہ ایک نیا قالا قانون ہے ہم اس نیا قالا قانون کو بھی نہیں مانتے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قالون بنتا بھی ہے تو پاکستان کے صحافیوں میں اتنا دم ہے جنہوں نے ماضی میں مشرف کو شکاست دلوایا جنہوں نے ماضی میں آمر مشرف کو شکاست دلوایا وہ اس قط پتلی کو اور اس قط پتلی کے سارے قالے قانون کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ یہ بلاوت صاحب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہرہ صحافی تو کھڑے ہیں ہر دور میں پابندیاں سیاست دانوں نے بھی سیاست دانوں نے اور جمبوریت پسند سیاست دانوں نے برداشت کی ہیں لیکن ایک الزام اپوزیشن کے سر پہ بھی اس وقت جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی تو شاید یہ جو سسٹم اس وقت لانے کی کوشش کی جاری ہے وہ اتنا آسان نہ ہو جاتا جو کہ اس وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس حکومت کی لیجسمنسی کی بات ہے جہاں تک اس ملک میں جمہوریت کی بات ہے جہاں تک اس ملک میں آپ کا آزادی کی میڈیا کا آزادی کی بات ہے تو سب ایک پیج پہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے یا پاکستان کا عام آدمی کو اس وزیر اعظم کو ایک اور دن بھی وزیر اعظم بداشت کرنی ہے وہ کیسے اس لئے ہم نے اسی پارلمان کی فلو ہے جہاں سے وزیر اعظم عمران خان کا مجھارٹی ثابت کر کے وہ وزیر اعظم بنا اسی فلو سے ہم نے یوسف رضا گلانی صاحب کو سینیٹر منتخب کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ عدم اعتماد جو ایک جمہوری ہتیار ہے وہ جمہوری ہتیار استعمال کر کے ہم اس سیلیکٹڈ کا جو دور ہے ختم کر سکتے ہیں اور میرا آج بھی یہی اپیل ہے جو میں ان دنوں میں کہتا تھا ہمارے دوستوں سے کہ اس موقف پہ اگر ہم سب مل کے آ جائیں تو یا ہم اس کو فوراں گھر بیچ رہیں گے یا اتنا ہلا کے رکھ دیں گے کہ وہ اس قسم کی زور نہیں کر سکیں تو اس کے لئے کرنا کیا چاہئے کوئی نواب زادہ نصرولہ خان تو پیدا کرنا ہوگا سر نواب زادہ نصرولہ خان کا بیٹا میرا ساتھ ہے ادھر ہی کھڑا تھا آپ کا اعتجاج میں شامل ہے اور ہم نے بہت کی کوشش کی سولن جو پی ٹی ایم کا ہیڈ ہوتا ہے ان کا یہ ایمپارشل ایسا کوئی رول ادا کرنا چاہیے لیکن ہم نے وہاں جو ان کے ساتھ بیعت کے ریٹن میں تیک کیا جو ہم نے ہر میٹنگ میں کہا جو ہم نے ان سے الگ ہونے کے بعد بھی کہا اب میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرک میں جا کے جگہ جگہ پہنچ کے عوام کے سامنے بھی رکھوں گا کہ ہم عمران کو نکالنا چاہتے ہیں ہم اس سیلیکٹڈ ڈور کو ختم کر کے ایک دروازہ کھولنا چاہتے ہیں ایک نیا سیاست کے لیے ایک وہ سیاست جو عوامی نمائندگی پر یقین رکھے اور جو فیصلے عوام کے نمائندے کریں گے وہ عوام کے لیے عوام کے مستقبل کو ضرور سوچ کے وہ فیصلے کریں گے تک جمہوریت پہ شبکون مارنے کی ایک تیاری ہے جس کا پہلا نشانہ صحافی ہے کرنا کیا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے یہ ہر وقت ایک کوشش ہے سارے وانٹورٹوں سے جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہاں کے شہری ازاد ہو یہاں کے شہری اپنے ازاد طریقے سے ووت دے یہاں کے شہری اپنے ازاد طریقے سے سوچے یہاں کے شہری اپنے ازاد طریقے سے بولے ہمیشہ اس سچ کے خلاف اس ازادی کے جو مخالف ہے وہ اپنے کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیں اپنا کوشش جاری رکھنا ہے ہمیں اپنا جمہوری سپیس کسی کو سیدھ نہیں کرنا چاہیے ہمیں میڈیا میں بھی وہ سپیس نہیں سیدھ کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ وہ پارلمان جو ہمارے سامنے ہیں اگر پاکستان کے سیاستان اپنا سپیس اس لوہ پہ چھینے شروع کر دے تو کوئی اور ہمارا سپیس میں مداخلت نہیں کر سکے گا تو ہمارا یہ محنت ہوگا ہمارا یہ کوشش ہوگا ہمارا یہ جدوچہد ہوگا کہ جمہوریت کے لیے جو سپیس ہے جو عوام کا سپیس ہے وہ عوام کے پاس واپس لے گا بہت بہت شکریہ thank you so much کہ آپ نے بات کی ہم سے اور اس بارے میں جی مال بہت گا میڈام مال بہت گا میڈام جی جی میں آگے